ہمیرپور جلا میں تین دنوں میں دو الگ الگ معاملوں میں نابالک بچیوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کی شکایتوں پر معاملات درج کیا گیا ہے پولیس نے دونوں معاملوں میں آروپیوں کے ورد پوسکو ایکٹ میں معاملے درج کر کاروائی شروع کر دی ہے ڈی ایس پی رینو شرما نے بتائی کہ پہلے معاملے میں نابالک بچی کے پیتا کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسرے معاملے میں آروپی ابھی فرار ہے ہمیرپور کی ہاؤزنگ بورڈ کلونی کے پاس رہنے والے ایک پندرہ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو لے کر پریجنوں کے شکایت پر وومن تھانا ہمیرپور میں معاملہ درج ہوا ہے آروپی یوک کا پیڈیتا کا پڑوسی بتایا جا رہا ہے پیڈیتا یہاں اپنے ماتا پیڈیتا کے ساتھ کرائی کے مکان پر رہتی ہے پیڈیتا نے شکایت کی ہے کہ اس کے ساتھ یوپی کے سہرنپور کے رہنے والے ایک یوک نے اڑھائی مہینے پہلے دو بار ریپ کیا تھا اور اسے کسی کو بھی اس بوات نہ بتانے کو لے کر دھمکیاں بھی دی تھی ڈی ایچ پی رینو شرما نے معاملے کی پشتی کرتے ہوئے بتائے کہ پولیس نے پیڈیتا کا میڈیکل ہمیرپور میڈیکل کالج میں کروایا تھا جس میں اس کے پریگنٹ ہونے کی پشتی ملی ہے آر اوپی کی ویرود پوسکو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس ٹیم آر اوپی یوک کی تلاش کر رہی ہے اس کو ایک اور اسی طرح کا کیس ہمارباس ریجسٹرڈ ہے جس میں ایک بچی نے آر اوپ لگایا ہے کہ کوئی لڑکا اس کے ساتھ اس نے دو بار غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پریگنٹ ہو گئی ہے اور تین منز کی پریگنٹ ہے اس میں انویسٹیگیشن جاری ہے آر اوپی کو گرفتار نہیں ہے ابھی تک وہیں ایک انہے معاملے میں دی ایس پی رینو شرما نے بتایا کہ تین دن پہلے بھی وہ منتھانے میں بارہ سال کی بچی کے ساتھ ہے ریپ کی گھٹنا کو لے کر ایک معاملہ درج ہوا تھا جس میں آر اوپی پتا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہمارے محلہ تھانا ہمیرپور میں ایک مدر نے کمپلینٹ کری کہ اس کا جو ہزبنڈ ہے وہ اس کی بارہ سال کی بچی کے ساتھ چھڑ چھڑ کرتا ہے اور اکورڈنگ دو ہر سٹیٹمنٹ وہ اس کا ریپ اس نے کیا ہے جب بھی وہ گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو اس کا وہ ریپ کرتا تھا اس پر ایفائر ریجسٹر ہوئی ہے انویسٹیگیشن جاری ہے ایکیوز اس میں آرہسٹڈ ہے